بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کا وقت تھا اور میں سخت کشمکش کا شکار تھا مجھے اپنی زندگی کی فکر تھی اس لیے کہ میں ایک جاسمز تھا اور ایک فیر ملک میں بھی تھا میرے پیچھے پولس پڑی تھی اور یہ شاید میری اصلیت جان گئے تھے اس لیے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اب تو میرے لیے ان سے بچنا مشکل ہو گیا تھا میں شہر سے نکل کر ایک نواہی گاؤں میں آ گیا تھا بھاگتے بھاگتے نہ جانے کن انجانے راستوں پر چل نکلا پولس تو شاید میرا پیچھا چھوڑ چکی تھی کیونکہ رات کی وقت ان موٹی تون والے سپاہیوں کا میرے پیچھے بھاگنا ایک ناممکن سی بات تھی میں دبلہ پتلا چھرے رے بدن کا مالک تھا میں اسی طرح دوڑتا بھاگتا رہا وہ تھکھار کر خود ہی میرا پیچھا چھوڑ گئے لیکن ابھی خطرہ ٹلا نہیں تھا بہرحال مجھے آ رات کہیں گزارا تو کرنا تھا کہیں رات گزارنے تھی ورنہ میں بھوٹ سے بھی مر سکتا تھا دو دن ہو گئے تھے میں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا تب ہی ایک پرانے سے مندر پر میری نظر پڑی مندر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا میں نے دیکھا ایک لڑکی مندر سے باہر نکل رہی تھی وہ بری طرح رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کے گالوں پر جا رہے تھے آنکھوں میں لال دورے تھے اور وہ تیز تیز قدم چل رہی تھی اس نے کالے رنگ کی ساری پہنی ہوئی تھی اور اس کی آدھی کمر نظر آ رہی تھی مجھے انتاظہ ہو کیا کہ اس کی عمر صرف پندرہ سولہ سال تھی وہ بہت ہی معصوم سی بچی لگ رہی تھی ساری پہن کر اسے خامخا عورت کا روپ دیا گیا ہو جیسے میں چھٹ کر اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا کیا ہوا تم روکے رہی ہو میری آواز سنگا وہ چونگ گئی اور میری طرف اس طرح دیکھنے لگی جیسے پہلی بار کوئی انسان دیکھا ہو اس کے چہرے پر حیرت تھی تم یہاں کیوں آئے ہو کون ہو تم اجنبی لگتے ہو لگتا ہے پہلی بار اس علاقے میں آئے ہو وہ چھوڑو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے چاہ تم میری مدد کروگی کیسی مدد اس نے بڑے تیکھے لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا بس میں کسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آج رات کسی گھر میں گزار لوں اگر تم میری مدد کرو تو میں پیسے دینے کو تیار ہوں دیکھو صاحب میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم میرے گھر چل کر جنگل منگل بناوگے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری گھر میں میرا پریوار میرے ماتا پتا ہیں میں ان کے سامنے جواب دے ہوں تم اس طرح کی بات کر کے خامخا مجھے شرمندہ کر رہے ہو تم نے مجھے خلط سمجھا ہے میں نے اس لڑکی کو تفصیل بتائی اور کہا کہ ایک معمولی چوری کی وجہ سے میرے پیچھے پولس پڑی ہے میں کیونکہ غریب ہوں اسی وجہ سے یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں لیکن اس پار میں نے بہت بھاری ڈاکہ ڈالا ہے اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں قرائے کی مدد میں آدھی رکم بھی دینے کو تیار ہوں میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آگئی تم ڈاکو ہو اس کا مطلب کہ تم بہت بہادر ہوگے اگر تم میری مدد کروگے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی ہاں ہاں جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوئی میں بھی تمہاری مدد کروں گا فیلحال تم میرے ساتھ چلو میرا ساتھ دو مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو لڑکی میری بات سن کر بہت زیادہ مطمئن ہو گئی پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا میں اس کے ساتھ چل پڑا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن لڑکی معصوم اور سیدھی سادھی تھی وہ مجھے لے کر اپنے گھر چلی گئی گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے باپ کو آواز دی اس کا باپ ہمارے سامنے آیا وہ بھی بہت ہی عام قسم کا دہاتی انسان لگ رہا تھا ماں بے پناہ خوبصورت تھی اس کی ماں کی عمر تقریب ان چالیس سال ہوگی لیکن گورہ چہرہ گورہ بدن اس نے لال رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی یہ ہمارے گھر میں کرائے پہ رہنا چاہتا ہے اس علاقے میں نیا ہے اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے نہ ہی اسے کسی کاموں کا پتہ ہے طالب علم ہے یہاں پہ رہے کے امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہے شہر سے آیا ہے اور شہر کے کھیل تماشے سے تنگ آ گیا ہے گاہ میں رہ کر سکون سے امتحانات کی تیاری کرے گا اس کی ماں بڑی چلاک تھی مجھے خالی خالی دیکھ کر بولی تم امتحان کی تیاری کرنے آئے ہو تمہارے پاس تو کوئی کتاب کوئی کاغذ نہیں ہے ہاں جی آج کل تو بس موبائل سے ہی پڑھائی ہوتی ہے میں نے اپنی جیب سے موبائل فون نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا میں تو نہیں مانتی کہ تم صرف طالب علم ہو لیکن چلو ہمیں کیا ہمیں تو بھاری سی غرض ہے اگر تم اچھا قرائے دے سکتے ہو تو بھلے سے رہ لو لیکن زیادہ تانگ شان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس پار مت جانا ورنہ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ انجانے آدمی کو کیوں گھر میں گزا رکھا ہے جبکہ ہمارے گھر میں جوان لڑکی بھی ہے اور ہاں نرملا خبردار جو تو نے اس لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی میں تیری ٹانگی توڑ کر رکھ دوں گی تیری چمڑی ادھے دوں گی اگر تم نے اس لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا اممہ یہ کھرائیتار ہے میں کوئی اپنے ساتھ آشک بنا کر نہیں لائی جو تو ایسی باتیں کر رہی ہے لڑکی نے بھی کھڑا سے جواب دیا اس کی ماں چپ ہو گئی ہاں بھارا نکالو ہمیں ابھی پیسو کی ضرورت ہے اگر تمہیں یہاں رہنا ہی ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی آسانی کرو تمہیں ایک اکیلے چھڑے ہو ہمیں کیا پتہ کب ہمارے گھر سے نکل کر چلے جاؤ اور ہم تمہیں جو دیا ہوا کھاتے ہیں اس کی قیمت بھی وصول نہ کریں کیا مطلب کھانا بھی آپ لوگ مجھے دیں گے ہاں تو اور کیا تم اکیلے لڑکے ہو کیسے چولا جلاؤ گے روٹی پکاؤ گے ہم ہی دیں گے ظاہر ہے اس لئے تمہیں ہزادہ بھارا دینا پڑے گا میں ان کے بات سنکا سمجھ گیا کہ یہ لوگ زیادہ لالچی نہیں ہیں اور مخلص بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی کیوں رو رہی تھی آخر اس سے کیا مسئلہ تھا میرے ذہن میں بار بار یہی بات آ رہی تھی اگر یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہیں تو ان کی بیٹی مندر پہ کیوں رو رہی تھی اور اتنی شدہ سے رو رہی تھی جیسے اپنی زندگی سے نفرت کرتی ہو اور خودکشی کرنے چھلی ہو بہرحال میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس لڑکی سے تو بعد میں ضرور بات کروں گا فلحان ان لوگوں کو کرایہ دے دیتا ہوں میں نے انہیں کافی سارے پیسے دیے جتنے بھی اپنی جیب میں بھر رکھے تھے اس میں سے آدھیں نکال کر دے دیے کیونکہ میں نے یہاں زیادہ دن تو نہیں رہنا تھا زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ ہی ٹکنا تھا آگے جا کر میں اور پیسوں کا بندوبست کر لیتا اس نے میں نے آدھیں سے زیادہ رقم نکال کر ان لوگوں کو دے دی ان کی تو آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گی لڑکی کی ماں نے پیسوں کو چومتے ہوئے مجھے بہت زیادہ شکریہ دا کیا اور کہنے لگی تمہیں جو بھی کھانے پینے کے لیے چاہیے تم ہم سے مانگ لینا ہم کسی قسم کی کمی نہیں رکھیں گے میں ان کی باتیں سن کر مطمئن ہو گیا پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا جو کیوں اوپر تھا مجھے اس لڑکی نے کہا کہ تم اس کمرے میں رہنا لیکن میری بات اور میرا وعدہ بھول مت چانا تم نے یہ کہا ہے کہ تم جب چاہوگے جب میری ضرورت ہوگی تو میری مدد کروگے اس لیے جب بھی میں تمہیں پکاروں گی تو تمہیں میری پکار پر حاضر ہونا پڑے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے کیا تم کسی کی جان لے سکتے ہو اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی تھی جان میں ایسا تو نہیں ہوں لیکن معمولی سا چور ہوں اچھا اس کا مطلب تم میری مدد نہیں کروگے وہ نڑکی آنکھیں پھیر کر بھولی ایسے تو مد کہو تمہارے لیے میں جان بھی لے سکتا ہوں اور دے سکتا ہوں میں نے بڑا فلمی لائن بولی چل چھوٹا بس مجھے تیری مدد چاہیے اگر تو کرے گا تو میں زندگی بھر تیری احسان مند رہوں گی دیکھ میں نے سن رکھا ہے کہ ڈاکو اپنی بات کے بڑے پکے ہوتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے ہاں بات تو تمہاری بلکل صحیح ہے میں تمہیں تمہاری بات کا مان رکھوں گا میں نے اس لڑکی کو دیکھ کر پڑے پرسکون اور پور اعتماد لہجے میں کہا وہ بھی خوش ہو گئی مجھ سے اس نے قسم لی کہ میں اس کی مدد کروں گا اور وہ وہاں سے چلی گئی مگر اگلے ہی دن ایک اور عجیب تماشا شروع ہو گیا میں بھی اسی گھر میں محسور تھا میری ایک خیال تھا کہ میں اس لڑکی کی مدد سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرلوں گا کہ مجھے یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو تراصل میں کسی دکان سے پیسے لینا چاہتا تھا میرے پاس ایک نکلی شناختی کارڈ بھی تھا اس کے باوجود میں خود کسی دکان تک جانا نہیں چاہتا تھا اس مقصد کے لیے مجھے اس لڑکی کی ضرورت تھی لیکن جب میں نے نیچے جھان کر دیکھا تو وہاں پر شادی کی تیاریاں چل رہی تھی لڑکی رنگ برنگے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے لال رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اس کے پاپ بہت سائی لڑکیاں گانے گاری تھی میں سمجھ گیا کہ شاید لڑکی کے لیے کوئی پیار محبت کا معاملہ تھا جس میں وہ میری مدد چاہتی تھی لیکن اب خدا کے شکر ہیں اب تو شاید اس کی شادی ہو رہی تھی اس نے مجھ سے جو ایک قتل والا کام لینا تھا وہ بھی اب نہیں کرنا پڑے گا میں دل میں یہی سوچ کر مطمئن ہو رہا تھا شاید اس لڑکی نے جذباتی ہو کر مجھ سے جان لینے والی بات کر دی ہوگی ورنہ ایک عورت ذات کیسے کسی کی جان لینے کے بارے میں سوچ سکتی ہے میں نے یہی بات سوچی اور مطمئن ہو گیا لیکن شاید میں اپنے خیالوں میں غلط سوچ رہا تھا رات کا وقت تھا میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو رہا تھا تروازہ بند کرنے کی مجھے عادت نہیں تھی میں نہیں چاہتا تھا ان لوگوں کی مجھے شک ہو تروازہ کھلا رکھ کر سوتا تھا اس دن بھی جب میں سونے لگا تو مجھے اپنے کندے پر کسی نازک سے لمپس کا احساس ہوا میری آنکھیں یکدم کھنی میری آنکھیں اس لڑکی سے چار ہوئیں میں نے دیکھا وہ پلکل میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی مجھ سے سرگوشی کے انداز میں بولی میری مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے اپنا وعدہ پورا کرو میرے ساتھ چلو میں یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا کہاں چلوں تم کیا کہہ رہی ہو کیسی مدد چاہتی ہو دیکھو مجھے پسار مت دینا میں یہاں تھوڑی دن کے لیے رہنے آیا ہوں اگر تمہیں واقعی مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ اگر مجھے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی ہو تو بھی بتا دو نہیں نہیں میں تمہیں پولیس کے حوالے کیوں کروں گی میں ایک معمولی سے لڑکی ہوں مجھے تم سے کوئی حرص نہیں تم اس دیش کو جتنا مرضی بگاڑو اس کی جیب خالی کرنی ہے کرو بینک لوٹنے ہے لوٹو مجھے اپنی زندگی سے غرض ہے خدا کے لیے میری مدد کرو اگر کرنا کیا ہے میں تمہیں تھوڑی دیر کے بعد نیچے آنے کا کہوں گی اگر تمہیں میری چیخ کی آواز آئے تو تم نیچے آ جانا اگر نہیں تو تم بھلے یہاں سے ہلنا بھی مت میں تم سے دوبارہ مدد کر نہیں کہوں گی یہ کہہ کر وہ سڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی میں بہت پریشان تھا کہ آخر میں کیسی مدد کروں اس لڑکی کی میں بھی آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے پاہر آیا اور سڑھیوں میں بیٹھ گیا بیسی میں جاننا چاہتا تھا کہ نیچے والے کمرے میں ہو کیا رہا ہے تقریباً دو تین منٹی گزرے ہوں گے کہ لڑکی کی گھٹی گھٹی آوازیں آنے لگیں میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی وہ لڑکی کسی آدمی کو اپنے قریب آنے سے روک رہی تھی میں فوراں سے ایلرٹ ہو گیا تھا مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی چیخ کی آواز بھی آہے جائے گی اسی لمحے اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور میں سمجھ گیا کہ مجھے اس کی مدد کرنی ہے احسان فراموش تو میں شروع سے ہی نہیں تھا میں بھاگتا وہ اس کمرے کی طرف گیا دروازہ اندر سے بند تھا تو کافی عرصے سے اس ٹریننگ میں کافی عرصے کی فوجی ٹریننگ لیت چکا تھا میں نے فوراں سے اس دروازے پر کھینچ کر لات ماری دروازہ ترمیان سے ٹھوٹ گیا اور جا کر آگے گر پڑا آگے موجود آدمی خود کو بچاتے ہوئے میری طرف قصے سے دیکھ کر بولا اے لڑکے تم یہاں کیوں آئے ہو کیا لینے آئے ہو اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر کا دروازہ توڑنے کی ابھی پولیس بلاتا ہوں تمہیں میں نے گھر میں کرائے دار کے طور پر رکھا اور تم یہاں آ کر بدماشی کر رہے ہو ہاں ہاں بولا لو پولیس کو جو تم کر رہے ہو وہ بھی میں جان گیا ہوں وہ لڑکی فوراں میرے پیچھے ہٹی تم نے اس آدمی کا گھٹیا روپ دیکھا یہ میرا باپ ہے اور اس کی حرکتیں دیکھو جانتے ہو کہ کیا ہوا ہے کیوں بتا رہی ہے اسے یہ تیرا لگتا کیا ہے غیر ہے نا تو اسے غیر ہی رہنے دے اگر زیادہ ہمدردی سوج رہی ہے تو میں تیری ماں کو بلا کر لاتا ہوں وہ آدمی کمرے سے غصت سے نکلنے لگا میں نے اسے گرے بان سے پکڑ لیا اور اسے پاس ہی پڑی چار پے پہ پٹک کر پوچھا کیا بات ہے تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے میں کیا کر سکتا ہوں تم پاگل تو نہیں ہوگے یہ لڑکی میری بیٹی ہے کوئی غیر نہیں ہے ہاں وہ تو میں بھی جانتا ہوں اگر بیٹی ہے تو تمہاری موجودگی میں گھبرا کیوں رہی ہے اس نے چھیک کیوں ماری ہاں تو اگر چھیک مار بھی دی تو تمہیں ضرورت کیا تھی نیچے آنے کی اسے جان سے مار دو مجھے یہاں سے لے چلو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا میرا باپ پاگل ہو گیا ہے وہ لڑکی روتے ہوئے بولی میں نے اور کچھ نہیں سوچا بس تیزی سے اس آدمی کے سر پر زوردار مکے دمارے وہ میرے مکے کی تاب نہ لاتے ہوئے بل کھا کر چار پائی پہ گھڑ پڑا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی پر کہ مجھے کوئی کیس بنے اور یہاں سے بھی پولیس کا کوئی ٹولا میرے پیچھے پیچھے چل پڑے میں نے اس لڑکی کو کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ جانا ہے تو جاؤ باہر جا کر بائک کی چابی لے کر آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا جب تک میرے ساتھ رہنا چاہو تم رہ سکتی ہو لڑکی گھمراہٹ میں تھی اس نے کچھ نہیں سوچا مختصر سے اپنا سامان اٹھایا جو کہ مشکل سے ایک کوٹلی بھی نہیں تھی اور میرے ساتھ چل پڑی میں نے بائک تیزی سے بھگانا شروع کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن مین روڈ پر آتے ہی مجھے راستوں کا پتا چلنے لگا میں ان راستوں سے بہت اچھے سے واقف تھا میں ایک قریبی چائے خانے پر چلا گیا رات کا وقت تھا میں نے اس رڑکی کو چائے بھی پلائی خود بھی پی اور چائے والے سے پاس کے پیٹرول پم کا بھی پوچھ لیا میں جانتا تھا کہ بائک کی جنگ کی خالی ہو چکی ہے مجھے کہیں نہ کہیں رکھنا پڑے گا میں نے جلدی سے پیٹرول پم سے پیٹرول بھروا لیا اور ہم لوگ اگلی منزل کی طرف چل پڑے میں سفارت خانے کی طرف جا رہا تھا میرا مشن تقریباً مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد میرا یہاں رہنا بھی ممکن نہیں تھا اگر میں زادہ دل یہاں رکھتا تو میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا میں اس رڑکی کو کہاں لے کر جاؤں گا میرے دل میں ہزاروں خیالات تھے اور اس کا کیا بنے گا یہ تو اپنے باپ کو کیا اس کا واقعی میں باپ تھا میں اپنے ذہن میں لا تعداد سوال لیے ہوئے سفارت خانے کی طرف جا رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اسے آگے کہاں لے کر جاؤں گا تب ہی میں سوچنے لگا کہ اگر میں اسے اپنی منزل کی طرف لے کر گیا تو وہاں نئے سوال جواب ہوں گے اس سے اچھا ہے کہ ہم کہیں رات گزار لیں اور رات کے وقت میں اچھا خاصا منصوبہ بھی بنا لوں گا کہ میں اسے کہاں چھوڑوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بارے میں خود ہی کوئی بات بتا دے اور مجھے اس سے ساتھ لے جانے کی نوبت ہی نہ آئے ایسا ہی ہوا بلکہ قدرتاً ایسا ہو بھی گیا اگلی ناکے پہ پتا چلا کہ پولیس ہے میں تو وہیں سے الٹے قدموں بھاگا اور آ کر ایک چھوٹے سے ڈھابے سے کمرے کی بات کی اس نے ایک عجیب سی مذکراہت میری طرف اچھا لی یقیناً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ یہاں رات گزارنے آیا ہوں مجھ سے کچھ فالتو پیسے بھی مانگی کہنے لگا کہ یہاں پر پولیس بھی آتی جاتی رہتی ہے اگر تم پولیس سے بچنا چاہتے ہو تو ہزاروں روپے اور دے دو مجھے اور کیا چاہیے تھا میں نے ہزار روپے اس کی جیب میں اور ٹھوس تھی ہے اس نے اوپر والی منظر پر موجود ایک گندہ سے کمرہ مجھے دکھا دیا میں اس کمرے میں جا کر دیکھنے لگا یہاں تو عجیب سا غسل کھانا تھا اور دروازے بھی ٹوٹے ہوئے تھے وہ لڑکی گھبرا رہی تھی بولی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو میں نے کہا دیکھو تمہیں اتنا تو مجھ پر یقین ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بری نیت کے ساتھ نہیں آیا تم کہتی ہو تو میں تمہیں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم کسی مرد کے ساتھ ہو یا غیر محفوظ ہو میرے ساتھ تم محفوظ ہو میں تمہیں تمہاری اجازت کے بغیر دیکھوں گا بھی نہیں تمہارے پاس آ کر بھٹکنا تو دور کی بات میں مضبوط کردار کا معلوم ہوں تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا میری بات سنکر وہ رونے لگی کہ تم کتنے اچھے ہو کتنے صاف اور نیک کردار کے مالک ہو کیوں کیا تم نے کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا میں نے جان بوجھ کر اس کے دل کے تار چھڑے تاکہ وہ مجھے اپنی کہانی سنائے نہیں تم نے نہیں دیکھا تھا جو میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ تھا وہ کیسے ممکن ہے تمہاری تو آج شادی تھی ہاں شادی تھی مگر میرے اپنے ہی باپ سے میری شادی تھی کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں نہیں مان سکتا کوئی باپ اپنی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہے دیکھو میں تمہیں اپنی کہانی سناؤں گی پھر بھی اگر تمہیں مشفہ یقین نہیں آئے تو تمہاری مرضی لیکن قسم سے میں بہت بیچاری اور مسلوم ہوں زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا جسے میں اپنا باپ سمجھتی تھی جو میرا باپ تھا وہ میرے ساتھ ایسا کرے گا اور میری ماں بھی اس سب میں شامل ہوگی اچھا مجھے تم اپنی پوری بات سناؤ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک بات یاد اکنا میں فوجی بھی ہوں میں نے بہت سارے مشکل راستے کاٹے ہیں میں ہر طرح کے لوگوں کو پرکھنا جانتا ہوں میرے سامنے اگر جھوٹ بولا تو تم خود ہی پچھتا ہوگی میری بات سنکر وہ مزید سہم گئی تم مجھے میرے اببہ کے پاس واپس تو نہیں لے کر جاؤگے نا نہیں نہیں بس مجھ سے کوئی جھوٹ مد بولنا میرے ساتھ چلاکی مت کرنا باقی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کو مارو یا پھر اپنی ماں سے دور بھاگو میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم حق اور سچ پر ہوئی میرا نام نرملا ہے میں جس گاؤں میں رہتی ہوں وہاں اور بھی عجیب و غریب رسمیں ہیں لیکن جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آئے گا اور تم کہو گی کہ شاید میں چھوٹ بول رہی ہوں لیکن ایسا ہی ہے میں تقریباً چھ سات سال کی تھی جب ایک رات امہ مجھے اپنے کندے سے لگائے گھر سے بھاگ نکلی میں نے امہ سے بہت بار پوچھا کہ تم مجھے اس رات میرے اببہ کے گھر سے کیوں بھگا کر لائی ہو وہ کہتی ہے کہ تمہارا باپ ظالم تھا نشہ کرتا تھا شراب پی کر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا لیکن سچ کہوں تو مجھے آج تک یاد نہیں کہ اس نے کبھی میری ماں کو مارا ہو میری ماں چھوٹ بولتی ہے اچھا پھر کیا ہوا میں نے اس کی کہانی مقتصد کرنے کے لیے اسے جلدی جلدی سوال پوچھنا شروع کر دیئے پھر کیا ہونا تھا میں امہ کے ساتھ پلی بڑی جوان ہوئی امہ نے میری کوئی خاص تربیت نہیں کی لیکن اچھے بری کی تمیز مجھے جوان ہوتے ہی آگئی تھی میں سمجھ گئی تھی کہ میری ماں نے میرے باپ کے ساتھ صحیح نہیں کیا بلکہ جو بھی کر رہی تھی صرف اور صرف اپنی غلط اور ناجائز آزادی حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی میری ماں نے بہت ہی زیادہ میری ماں نے باپ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا یہ بات مجھے آس پاس کے لوگوں سے پتا چلی لیکن میں مجبور تھی مجھے کیسے میرا حقیقی باپ قبول کرتا وہ شاید مجھے بھول گیا ہوگا میں اپنی ماں کو ہی اپنا سگا سمجھ کر اس کے ساتھ رہنے لگی لیکن ابھی میں سولہ سار کی ہوئی تھی کہ امہ نے دوسری شادی کر لی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے باپ کو اتنی جلدی بھول جائے گی جبکہ وہ دن رات یہی تھی کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے وغیرہ وغیرہ میں ساری زندگی اس کے نام پر بیچھی رہوں گی تو دیکھ لینا میں تو اپنی ماں کو بہت پاک اور صاف سمجھتی تھی لیکن آخر میں اگر میری ماں نے ایک ایسے آدمی سے شادی کر دی جو بہت عجیب تھا مجھے تو اس کی نیت پر پہلے ہی شک تھا لیکن امہ نے کہا کہ ہم بغیر مٹ کے گزارہ نہیں کر سکتے رفتہ رفتہ اس نے میری ماں کو اپنے دھرم سے بھی دور کر دیا وہ اس قدر عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگی جنہیں ہم پہلے بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے ایک دن امہ بولی کہ میرا شہر تمہارا کچھ نہیں لگتا وہ میرا شہر ہے تمہارا باپ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے امہ ایسے تو مت کہو میری ماں نے اس آدمی کے پیار میں پاگل ہو کر مجھ سے کئی بار عجیب و غریب باتیں کہیں جو میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی لیکن اب تو حد ہی ہو گئی تھی میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ تُو میرے شہر سے شادی کر لے اس کی دوسری بیوی بن جا ہم دولوں ایک ہی گھر میں رہیں گے میں تجھے یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گی دراصل میری ماں یہ سب کچھ اپنے اس نکمے شہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی جس کا نہ ہی کوئی دھرم تھا اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی احساس تھا میں نے تو سوچا کہ شاید امہ مجھ سے مزاق کر رہی ہے ایسی بات نہیں کرے گی بلکہ مجھے یاکوب سے ہی بیعہ دے گی جو مسلمان ہے مجھے شروع سے ہی مسلمان پسند ہیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ امہ شاید مجھے آچانک کوئی خوش قبری دینا چاہتی ہے میں گونگٹ اٹھاؤں گی آگے یاکوب بیٹھا ہوگا امہ تو اتنی خوش تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں واقعی سب کچھ کر گزرے گی وہ بھی اپنے نکھٹوں ناکارہ شہر کو خوش کرنے کے لیے پہل آخر جب رات ہوئی ان میرا باپ ہی میرا دلہا بنا میرے سامنے بیٹھا تھا تو میری تو آسان خطا ہو گئے اس لیے میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میری مدد کے لیے ضرور آنا میں نے اس شخص کو ہمیشہ باپ کا درجہ دیا لیکن دیکھو وہ واقعی میں کمینہ اور خبیز نکلا میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے باپ کو اپنے سگیب باپ کو یاد نہیں کیا جب سے میری ماں کا شہر ہماری زندگی میں آیا میں اسے ہی اپنا اصل باپ سمجھ بیٹھی تھی میں اس کی باتیں سنکا خاموش ہو گیا وہ واقعی میں جو کہہ رہی تھی سچ ہی تھا کیونکہ اس بوڑے خوسڑ کو میں نے اس لڑکی کی طرف حوص بھری نگاہوں سے بڑھتے دیکھا تھا وہ چھوٹ کیسے بول سکتی تھی میں نے اس نام کی خوبصورت نظام زندگی کے بارے میں اسے بتایا تو وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ میرے پاؤں پڑ گی رونے لگی بولی کہ مجھے مسلمانوں کے ساتھ لے چلو میں زندگی پھر تمہاری خدمت کروں گی دوسری تو کیا تمہاری چوتھی بیوی بھی بن جاؤں گی تم جیسے بھی ہو مجھے قبول ہو کہنے لگی تم مجھ سے شادی کر لو یا کسی مسلمان سے میری شادی کروا دو مجھے یاکوب نہیں ملا تو کیا ہوا تم کسی سے میری شادی کروا دو کہ مجھے قبول ہوگا لیکن میں صدقی زندگی گزارنا چاہتی ہوں اس کی باتیں سن کر میں بھی بہت جذباتی ہو گیا میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اس لڑکی کو کبھی دوبارہ رونے نہیں دوں گا ویسے بھی وہ بے پناہ خوبصورت تھی میں اسے اپنے ساتھ لے آیا آج ہم لوگ ہسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ نمرا کبھی نرملا تھی وہ بھی اپنی حقیقت اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دکھی نہیں ہونا چاہتی